اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تابعین محترم آج کی اس ویڈیو میں پانچ ہزار سال سے جاری زمزم چشمے کی کہانی سنائے جائے گی کہ کس طرح سے سائنس بھی اس کے فوائد کو بان چکی ہے اور تسلیم کر چکی ہے دوسری جانب آب زمزم کے ساٹھ نام ہیں اور کوئے میں پانی آتا کہاں سے ہے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں نشاندہی کی جائے گی یہ سارا معاملہ کیا ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے خانہ کامہ سے صرف بیس میٹر دور زمزم کا کونہ کرائرز پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے جس کی عمر پانچ ہزار سال سے زائد ہو چکی ہے جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے فرجند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا آج تک کی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ کوئی چشمہ ساٹھ ستر سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا مگر حضرت عبراہیم خریل اللہ کو آج سے پانچ ہزار سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی حاضرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بیاب ہو گیا وادی میں چھوڑ دیں پانی کا یہ کونہ تیس میٹر گہرا ہے جس میں پانی کی سستہ زیادہ سے زیادہ اٹھارہ اشاریہ پانس لیٹر اور کم سے کم گیارہ لیٹر بتائی جاتی ہے جب حضرت عبراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت موجود تھا حرمین شریفین کے امور کے ماہر مہیدین الحاسمی کہتے ہیں کہ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنی زوجہ حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل میدان وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا حضرت حاجرہ کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفہ اور مربع کی پہاڑیوں پر ان کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیئے اس دوران جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا حضرت حاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر پیاس بجائی زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث بھی مر دی ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ام اسماعیل پر رحمت نازل کرے اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتی ہیں تو ایک بڑا چشمہ نکلتا یا آپ نے فرمایا کہ ایک معین دریا بہ پڑتا تذیہ نگار مہی الدین حاسمی کے وقال جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں والی سرزمین بن گیا اطراف و اکناف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی جب حضرت ابراہیم نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا تو اس کی اہمیت طور بھی بڑھ گئی مکہ مکرمہ جزیرہ العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا مروض وقت کے ساتھ کچھ ارچے کے لیے بیرے زمزم کا پانی خوشک ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے خواب دیکھا جس میں انہیں کونے کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا انہوں نے یہ کونہ دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا آج تک یہ چشمہ جاری ہے اور ہر سال حجاج کرام اور ہر روز آزمین عمرہ سے استفادہ کرتے ہیں حجاج و مطمرین کے لیے اس سکایا اور رفادہ کی ذمہ داری آل عبد المطلب ہی کے پاس ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے مہیو دن حاشمی نے بتایا کہ بیرے زمزم میں پانی تین مقامات سے آتا ہے اس پانی کے سائنسی فائدے کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا لیکن پہلے یہ بتاتے ہیں کہ پانی کہاں سے آتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا کہ تین مقامات سے پانی آتا ہے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کونے میں حضر اسود جبل ابو قیس اور المقبریہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے زمزم کونے کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے اردگرد ایک امارت بنائی گئی ہے اور مطاف کے وسط میں یہ کئی منزلہ امارت ہے کونے کے اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے اس کونے کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 ہجری کی تاریخ تحریر ہے ہرمین شریفین اجائب گھر میں موجود ہے سن 1377 ہجری میں مطاف کی توسیح کے لیے زمزم کی امارت مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ سہن مطاف میں ایک رستہ بنایا گیا تھا حالیت توسیح میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ویرے زمزم کے کونے کو سن 14 سوہیجری میں شاہ خالد مرہوم کے حکم پر صاف کیا گیا تھا سن 2010 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے سات سو میلین ڈالر کے منصوبے کی منظوری دی اس منصوبے کے تحت مسجد حرام سے ساڑھے چار کلومیٹر دور زمزم کارخانہ کام کیا گیا اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو زخیرہ کیا جاتا ہے تیرہ ہزار چار سو پانچ مربع میٹر پر بنائی گئے اس عمارت میں یومیا دو لاکھ گیلن زمزم زخیرہ کیا جاتا ہے جس سے حرم مکی میں استعمال کیا جاتا ہے زمزم کے پانی کو ٹینکروں کی مرد سے مدینہ منورہ بھیڑا جاتا ہے مسجد حرام میں زمزم کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کا معقول انتظام ہے اور پانی کو محفوظ بنانے کے لیے سات ہزار پوائنٹس بنائے گئے ہیں ایک تحقیق کے مطابق آب زمزم کے ساٹھ نام ہیں مکہ مکرمہ میں زمزم کے کوئے سے پانی نکلنے کا سلسلہ ہزاروں برس سے جاری ہے اور دینی روایات کے مطابق کی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا جبکہ اس کے برقس دنیا کا ہر پانی قیامت سے قبل مادوم ہو جائے گا زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے اور اس کا ذائقہ امپیازی نویت کا کیوں ہے جینئر یاہیہ کوشک کے سامنے رکھا گیا جنہوں نے امریکہ کی واشنگٹن یونیورسی سے انوائرمنٹل انجینرنگ میں سپریشلائزیشن کر رکھی ہے وہ پانی کے امور کے پہلے سعودی ماہر اور زمزم کے کوئے کی تجدید کے منصوبے کے نگران بھی ہیں وہ زمزم کے کوئے کے بارے میں مستند علمی اور تاریخی معلومات کا زخیرہ رکھتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر کوشک نے واضح کیا کہ زمزم کے کوئے کے ظہور کا واقعہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حاجرہ اور شیرخار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران بیابان میں چھوڑا تو بچے کو پیاس لگی اس موقع پر ماں نے صفا اور مروہ کے درمیان بے قراری میں دوڑ لگائی اور اپنے رب سے مرد مانگی اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے زمین اور پہاڑ کو اپنے پر سے زرب لگائی اس زرب کو حضم جبریل کا نام دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں مکہ کے پڑوس میں واقع پہاڑوں کے دامنوں میں شگاف پڑ گئے ان میں پانی کا ایک بہت بڑا زخیرہ موجود تھا ڈاکٹر کوشک کے مطابق پہاڑوں کے اندر جمع شدہ پانی کونے کے مقام تک پہنچ گیا جہاں شیر خار حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا یہ مقام خانہ کعبہ سے اکیس میٹر کے فاصلے پر ہے البتہ اس وقت تک بیت اللہ تعمیر نہیں ہوا تھا کوشک نے بتایا کہ یہ پانی چٹانوں کے تین شگافوں کے ذریعے کونے میں جمع ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے نیچے اور صفہ اور مروہ کی سم پھیلی ہوئی ہیں کوشک کا کہنا ہے کہ زمزم کا پانی جنت سے نہیں آتا جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے زمزم کے پانی کا منفرد ذائقے کا راز بتاتے ہوئے کوشک کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق پانی کے مقصود سمتوں سے معینہ چٹانوں کے ذریعے گزرنے سے ہے کوئی بھی پانی جو ان مقامات سے پھوٹے گا اور کونے کی گہرائی میں گرے گا وہ آب زمزم جیسے ذائقے اور خصوصیات کا حامل ہوگا آب زمزم کے ساڑ سے زیادہ نام ہیں ان میں مشہور ترین نام زمزم، سقیہ الہاج، شراب الابرار، تیب، بر، برک اور آفیہ ہیں مکہ مکرمہ کے لوگ قدیم زمانے سے ہی اپنے مہمانوں کے اکرام کے لیے ان کا استقبال آب زمزم سے کیا کرتے تھے اس پانی کو مٹی کی سرائیوں میں مستقی کے گونت کی دونی دے کر مہمانوں کو پیش کیا جاتا تھا اس محق کے سبب یہ پینے والوں کو زیادہ محبوب ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں یہ رواج آج بھی باقی ہے جبکہ ماہ رمضان میں افتتار کے دسترخانوں پر خجور کے ساتھ صرف آب زمزم ہی پیش کیا جاتا ہے مکہ کے رہنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مردوں کو تدفین سے قبل آب زمزم سے غسل دیا جائے علاوہ آزین ہر حاجی اور مطمر اس کو اپنے وطن میں موجود عزیز و اقارب کے واسطے بطور حدیعہ لے کر لوٹتے ہیں آب زمزم کی ان چند خصوصیات کا ذکر کر لیا جائے جسے سائنس تسلیم کر چکی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ پانی ایک مکمل غزائی ٹونک ہے جو بیق وقت دھوک اور پیاس دونوں کا خاتمہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ آب زمزم کے ایک کترے میں کئی بیماریوں سے شفاب موجود ہے اگر اس پانی کا ایک کترہ بھی عام پانی میں شامل کیا جائے تو اس کی تاثیر بھی آب زمزم کے پانی جیسی ہو جاتی ہے آب زمزم کے پانی کی ریائے سائیکلنگ کے بعد بھی اس کے اجزاء اور ان کی تاثیر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی انہوں نے بتایا کہ کونے کے پانی میں ہشرات اور نبتات کی افضائش ایک قدرتی عمل ہے مگر آب زمزم کے کونے اور پانی میں کسی قسم کے ہشرات یا کائے وغیرہ نہیں جمتی جو اس کے پاک اور صاف ہونے کی اہم دلیل ہے سائنس دان حیران ہے کہ چار سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود نہ تو اس کا پانی کم ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کی ماہیت اور اس میں موجود مادنیات کی شرعہ میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہو رہی ہے ہرمین شریفین کے امور کی جنرل پریزیڈنسی نے زمزم آب مبارک کے نام سے ایک دساویز فلم بھی تیار کی ہے اس فلم کے مطابق زمزم کے کونے سے باہر آنے والے میٹھے پانے کی اوس رفتار کم از کم گیارہ لیٹر فی سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ اشاریہ پانس لیٹر فی سیکنڈ ہے زمزم کے کونے کے گہرائی صرف اکتیس میٹر ہے اور کونے سے پانی کھینسنے کے لیے دو بھاری پمپوں کا سہارا لیا جاتا ہے جو شفٹوں میں چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں پانی کو کھینس کر خودکار طریقے سے خصوصی پائپ لان کے ذریعے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ پہ جا جاتا ہے یہ پروجیکٹ مکہ مکرمہ کے علاقے قدی میں واقع ہے دساویز فلم میں دکھایا گیا ہے کہ آب زمزم کی خصوصی ٹینکروں کے ذریعے مدینہ منورہ بھی منتقلی کی جاتی ہے اور ان ٹینکروں میں موجود پانی اس طریقے سے منتقل کیا جاتا ہے کہ وہ مسجد نوی میں مطلقہ اہلکار ہی کھول سکتا ہے عام دنوں میں روزانہ آستان ایک اشاریہ پانچ لاکھ لیٹر زمزم مدینہ منورہ پھیج جاتا ہے جبکہ رمضان اور حج کے سیزن میں یہ مقدار روزانہ چار لاکھ لیٹر تک پہن جاتی ہے آب زمزم کو جراسیم سے پاک کولروں میں پھر کر مسجد حرام اور مسجد نوی بھیجوائے جاتا ہے اس کے بعد برکی گاڑیوں کے ذریعے ان کولروں کو ہرمین متیل مختلف مقامات تک پہنچایا جاتا ہے کولروں کی مجموعی تعداد چالیس ہزار کے قریب ہے جن میں پینے کے لیے ٹھنڈا اور سادہ دونوں حالتوں میں پانی دستیاب ہوتا ہے کولروں کے ساتھ پلاسٹک کے ڈسپوزبل گلاس رکھے جاتے ہیں جن کا یومیا استعمال بیس لاکھ کے قریب ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق مسجد حرام میں آب زمزم کا یومیا استعمال سات لاکھ لیٹر کے قریب ہے جبکہ رمضان اور حج کے سیزن میں یہ مقدار یومیا بیس لاکھ لیٹر تک پہنچ جاتی ہے ہرمین کے امور کی پریزیڈنسی آب زمزم کے تحفظ اور اسے کسی بھی قسم کے جراسیم اور آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے ہما وقت کوشہ رہتی ہے اس سلسلے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات سے زمزم کے پانی کے یومیا سو نمونے لے کر اس مقصد کے لیے بنائی گئی خصوصی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے سال دوہزار دس میں کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم وارٹر پروجیکٹ کا قیام عمل میں آیا اور مکہ مکرمہ کے علاقے قدی میں واقع اس منصوبے کا مقصد آب زمزم کو سہل ترین طریقوں سے لوگوں تک پہنچانا ہے اس کے علاوہ آب زمزم کے تحفظ اور اسے آلود کی وغیرہ سے پاک رکھنا ہے یہ منصوبہ آب زمزم کو زخیرہ کرنے کے لیے مرکزی خودکار ویرہاؤس پر مشتمل ہے اور اس کے ذریعے لزانہ آب زمزم کے دس لیٹر والے پندرہ لاکھ کین تقسیم کیے جاتے ہیں وما علینا اللل بلاغ المبین